آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تلقی ہیں آدم تا آدم ابتدائی آفرینش تا انتہائی نگارش پہلے انسان سے آخری انسان تلقی ہیں ٹوٹل کائنات کی زندگی وہ عالمِ اروا پھر کائنات پھر عالمِ برزخ ما خلقکم ولا بأسکم اللہ کا نفس واحدہ ٹوٹل کائنات کی زندگی ایسے ہے جیسے ایک پھونک ہوتی تمہارے مرنے کے بعد جو دن شروع ہونے والے ہیں وہ تمہارے دنوں کے اعتبار سے اتنے لمبے ہیں کہ تم اپنی زندگی کا ہزار سال اکٹھا کرو کتنا بھئی تمہارا ہزار سال ہو تم مرنے کے بعد جو دن آ رہے ہیں ان دنوں میں ایک دن کے کروڑ میں حصے کا تمہارا ہزار سال مقابلہ نہیں کر سکتا لمبے دن تو شروع ہونے والے لمبی زندگی تو آنکھ بند کرنے کے بعد یہ دن اور رات امام حسن بسری فرمایا کرتے تھے دو سواریاں ہیں تم ان پہ سوار ہو اور یہ سواریاں تمہیں کہیں لے کے جا رہی ہیں جب تمہیں اتاریں گی تو دو طرف جاتی ہیں یا یہ جنت کی طرف جاتی ہیں یا جہنم کی طرف جاتی ہیں دیکھو یہ دن اور رات ہم نے تمہارے لیے ایک سبق سیکھنے کا روشن ذریعہ بنایا ہے اس دن رات کی دولت سے فائدہ وہ پاتا ہے مستفید وہ ہوتا ہے جو کچھ سبق سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ دن آیا پھر چلا گیا رات آئی پھر چلی گئی اور اسی طرح چلتے 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 یوں ہی زندگی تمام ہو جاتی ہے اور انسان اس غفلت کے اندر پڑا پڑا اپنی موت کو نحنو قدرنا بینکم الموتا وما نحنو بھی مسبوقین اے کائنات کے لوگو ہم نے موت کے کار تمہارے جینے سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں ہمیں ہرایا نہیں جا سکتا ہمیں بچھاڑا نہیں جا سکتا کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم بیٹے زیادہ دے دیں اور پیسہ زیادہ دے دیں وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ اس پہ بڑا راضی ہے قرآن کہتا ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں بڑھا رہے ہیں مال میں بیٹوں میں نساری اللہم فی الخیرات کہ ہم ان پہ بڑے راضی ہیں بلہ یشعرون ان کو شعور نہیں ہے ہم جس پہ راضی ہوتے ہیں ہم اس کے وقت کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیتے ہیں